سید امتیاد جلیل جی عدیقش مہدے عدیقش مہدے عبی منتری جی نے بجٹری فنڈنگ is to be arranged as we arrange the previous 60,000 crores and we will arrange the next tranche as well عدیقش مہدے عبی منتری جی نے سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے عدیقش مہدے جب 2016 کے اندر یہ سکیم لانچ کی گئی تھی تو ایک امید جگی تھی لوگوں کے اندر کی ہر غریب کے اوپر ایک چھت رہے گی کر کے اب ادھارن کے طور کے اوپر اگر دیکھا جائے جو اتر ہمیں دیا گیا ہے اس میں صرف اکیلے میری constituency کے اگر ہم باق کرتے ہیں تو 80,000 غریب لوگوں نے اس امید کے اوپر application بھرا ہے کہ ہم اس سکیم کی اندر qualify ہو جائیں گے لیکن ابھی تک جتنے گھر sanction ہوئے ہیں 18,178 پورے مہراشتہ کے لیے جبکہ صرف اکیلے میرے شہر کے اندر 80,000 beneficiaries ہیں اور اتنے سالوں کے اندر منتری جی ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہیں گے محض پچاس لوگوں کو qualify کیا گیا ہے اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اسلام area کے اندر رہتے ہیں جن کے گھر چھوٹے چھوٹے سے ہے جو conditions ڈالی گئی ہے وہ conditions وہ کہیں پر بھی fulfill اس لیے نہیں کرتے ہیں جیسا registry چاہیے legal document چاہیے یہ لوگ bond paper کے اوپر کہیں سالوں سے اس جگہ کے اوپر رہتے ہیں اب bond paper کے اوپر اگر آپ کہیں گے کہ register document چاہیے legal document چاہیے یہ کہیں سالوں سے اسی جگہ کے اوپر رہ رہے ہیں تو ہمارا یہ سوال ہے کہ جو conditions ہے وہ conditions کے اندر کچھ relaxation دیا جانے والا ہے کیا یا اس کو دوبارہ review کیا جانے والا ہے مانی منتی جی مانی منتی جی سالوں سے پردان منتری آواز یو جناہ کے لئے رہمین اور پردان منتری آواز یو جناہ کے لئے رہے ہیں بھی نیا اور پردان منتری آواز یو جناہ موسیقی مہارشترہ اتواللہ 11.77 لکھوں